بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ سچ افیشل اور نگہبان پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ مونیر شاہ کسی نے کہا تھا جی ایک کلپ بنا دیا کرو نگہبان پاکستان بول دیا کرو ایک میں پسے پردہ سچ بول دیا کرو چلو جی وہ بھی کر دیں گے آج ایک کوریگنڈم تصحیح کرنی ہے اور اس کی وضاحت بھی دینی ہے ہم تو آپ کو پتہ تنقید ایک بندہ گالیاں گلیز گلیز دیتا تو بھاگ گئے ہم تو اس کو بھی کہتے تھے آپ ہمارے بیورز ہیں ہم آپ کی عزت بھی کہتے ہیں بلاول ایک بندے کو عام کھلا رہا ہے لکسمپر کے پی ایم کو یہ ہمارے ساتھ چوٹا سا کمر جوید بھاجوہ صاحب ہمارے وہ آلے نہیں کمر جوید ہمارے جگر جان انجینئر کمر جوید بھاجوہ مبشر چدر صاحب آپ کا ہم سایا ملک ہے تو وہ جو ہے وہ اکثر ادھر جاتا رہتا ہے کسی سلسلے میں اتنا سا ملک ہے تو اس کو بڑا سوشل میڈیا کے پر چلا ہوا اور تو اور آمد میر نے آمدہ دیتا آمد میر کے ملتا ہے نا آمدہ اچھا جی ٹھیک ہے جی تو وہ آمدہ کھلا رہا ہی دو اور جا کے اس سے اس سے لینا اپنے کیا اس سے لینا کو تو سیکل پہ آتا جاتا بچارہ وہ آپ کو کچھ دے گا اتنی ٹھنڈ میں بھر میں بھی وہ سیکل پہ جا رہا ہے ہمارے کوئی دوستیں اٹلی سے نام انہوں نے کمنٹس بھی کیے تھے تو اس وجہ سے اس میں بھی نام نہیں لکھا تھا لوگ وہ عجیب جو غریب ناموں سے اپنے ایمیلز بنا لیتے ہیں انہوں نے ورچ سمجھے کیا تو میں نے کہا یہ کون آگیا آج گھروں پتہ نا انہوں نے ٹور اور اہلی عیم شاہ اور پتہ نہیں کون کون میرے پیچھے لگی نہیں تو نمبر بھی جی وہ غریب سا ہے میں نے وہ کورٹ چکیا تو اٹلی کا تھا وہ کورٹ وہاں سے انہوں نے کلپ بھیجا کلپ آپ کو سناتے ہیں اس سے پہلے ایک مینرز ہوتے ڈیکورم ہوتے جو لوگ پاکس اب تو نہیں پتا جو بھی کام کرتے ہیں نا ان میں ایک ڈیکورم کا ہوتا ہے بزنس کمیونکیشن کا ہوتا ہے یہ اب نہیں یہ پانچ ساتھ داس ہزار سال پہلے کا بزنس کمیونکیشن ہے اس میں جب گھنٹی دیتے ہیں تو پوچھتے کون تو آگے بتاتا مونیر والد فلانا یا کون مونیر شاہ بلا 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 جب کسی طرف جاتے ہیں تو اوپر لکھتے ہیں یہ جرمنی میں بھی وہ ہے اوپر لکھتے ہیں کون ہوں میں پاکستان میں اُلٹ ہے گھو رہا ہے نا بس اوپر لکھتے ہیں جس کو پہلے جا رہا ہے جو میں ہوں میں ہوں مریض شاہ فرام فلانا فلانا یہ ہوتا ہے اس بندے نے مجھے سدھا بھی دیا میں نے بڑی مشکل سے ڈرتا ہے ڈرتا ہے میں کوئی وائرس ہی نہ آج ہوئے جو فلموں میں آج کل دیکھ رہے ہیں پھر جب کلپ میں نے کھول کے دیکھا ٹائم نہیں ہوتا ہے بھائی سب بھی تنا تو پھر مجھے آپ پہ ہی میرے دماغ نے کہا یہ یہ تو وہ وغیرہ وغیرہ ہے تو اس کے بارے وہ کلپ انہوں نے بھیجا تھا میں نے ان کا کمیٹس میں کہا تھا ہے ایو اینی پروف پروف اینی ایوی ڈینس اینی پیپر سینڈ میں ان میں فلانا 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 وٹس اپ کے اوپر انہوں نے پھر یہ بیجا تھا اچھا جی پہلے یہ سنانے تھے پھر اس کی وضاحت کر دیتے ہیں یہ وضاحت والا ہی ہے بڑا دلچپ صدرہ سنیے گا حیرت یہ ہے کہ جمعیت بولوہ اسلام فضل الرحمن نے یہ توجہ دلاو نوٹس پیش کیا فضل الرحمن صاحب کے بھائی اداو رحمان اور بیٹے نے مجھے اس پہ سب سے زیادہ ہے وہ کسے حیرت بلی اس لیے ہے کہ یہ پارٹی ٹریکٹیکلی جو نظریہ ہے اسے اور جو دنیاوی ایکسپرٹیز ہیں ان کو الگ الگ اٹھی آئی ایک روایت ہے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں فروری ٹوہزار ساتھ میں ایک باتیا ہوا دی بی سی اردو پہ ادنار عادل تھے لاہور سے نامان نگار ان کی ایک ریپورٹ چھتی مولانا فضل الرحمن کے دل کا چرچہ ہی اس کا ٹائٹل دی اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ وہ زیادہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چودری پرویز الہی چودری پرویز الہی کے ظاہر ہے کہ بہت اچھے تعلقات ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب سے تو انہوں نے تذکرا کیا ہوگا کہ میرا کوئی ایک شریعان ہو سنا ہے انہوں نے کہا جی آپ فورن تشریح ہونا ہے لاہور ڈاکٹرز ہسپٹل ہے بڑا اچھا وہاں جب چیک اپ ہوا تو ان کی مولانا حضر الرحمن کی شریعان تھی بڑا اس زمانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بہت اچھے دوست ہیں بہت کمال ہارٹ سپیشلسٹ ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ڈاکٹر مباشر احمد وہ آئیوے تھے لاہور تو ان کو کیس دکھایا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ انجیو پلاسٹی کی مولانا فضل الرحمن کی اور مشرللہ مولانا اس کے باس سے بہلے چنگے ہیں یہ جو ڈاکٹر مباشر احمد ہے یہ احمدی ہیں اوہ اچھا پتہ اس وقت بھی چلا وہ سکتا ہے کہ مولانا صاحب کو پتہ نہ ہو لیکن اسی دوران جب جیسا رہا ہوگی اسی دوران چودری اسلام ہے ڈاکٹر مباشر کے والے ان کا اعتقال ہو گیا تسکا میں ہو رہتے تو ان کی تتفین اس رپورٹ کے مطابق رب بوا کے خبرستان میں ہوئی تو معاملہ چلا اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ایسا پہلے پتہ چل جاتا تو مولانا آپریشن کرواتے یا نہ کرواتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہارڈ سپیشلیسٹ اگر آپریشن کر رہا ہے تو وہ ہارڈ سپیشلیسٹ ہے تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے تو میں نے اس بات کو اپریشیٹ کرنے کے لئے آپ کو سٹوری سنائی ہے اس لئے مجھے حیرت ہے کہ ہو ستا ہے کہ مولانا کی فیملی کو بھی یہ کہانی پتہ ہو تو آج ہو ستا ہے ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک اکانومیسٹ جو کہ ایک اکانومیسٹ کا سپیشلیسٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس لئے نہ ہو کہ ایک امدی ہے تو پر تو کسی چیز کے بارے میں بھی آپ تو یہ دل مجھے واپس دے دے تھا اگر ایترے ہیں آپ کے پرنسپل ہیں مولک کا جو درد رکھتا ہے پاکستانی ہے اور انہوں نے ایک سیریز ٹویٹس کی تھی ریکشن سے پہلے بھی پاکستان کی ایک اکانومی کے بارے میں خاصی تخصیح خیر تو میں بھی سوال ملاسکتا ہوں جانک اس کی آئیت نام تمہیں مد� можете کیا جب �ہ یہ یہ جو یہ عمران خان میں اعتıp اپنا مسیر talents رکھ رہا تھا یہ ان دنوں کا ہے یہ تین چار سال پرانا یہ بات ہوگی ہم آیا نا ہم آپ کو بتانے آلے ہیں میاں آتف کو رکھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو بغیرہ تو اس سے کروایا بغیرہ بغیرہ دوسرا یہ جو وسط اللہ خان ہے یہ خود قادیانی ہے یہ چاہتا تو وہاں سے منگوالتہ اور شاید ہی ملا وہ بھی ہو جنرل نوری کو محمود الحسن نوری کو دوسری بات یہ کہ کریچی میں اپنے ہیڈ کو جو سٹی ہیڈ ہے ان سے بھی یہ پوچھ سکتا اس کو پریزیڈنٹ مرکل کہتے ہیں پریزیڈنٹ کریچی کا جو ہے قادیانی جماعت کا اس سے بھی اس نے ویریفائی نہیں کیا اور یہ اسلام بھی احمدی ہے میجھے پتہ احمدی ہے لیکن میری بات کا وزن ہے اٹھ اکتوبر دوزار اٹھ ہے یہ دوزار ساتھ کا ہے ہے جب مولانا کو کیچ کی کیا تھا میرے پاس اتنا بڑا کو رکھا تھا میں لے کے گیا جنرل صاحب کے پاس جنرل صاحب کے عادت ہے کہ وہ مریض کو کھڑے ہو کے وصول کرتے ہیں اور جب سی آف کرتے خود شورتے ہیں یورپ میں بھی ایسے ہی ہے سارے ڈاکٹر جو ہے نا وہ جو اس ڈاکٹر سے میں لڑا وہ بھی مجھے کھڑے ہو کے وصول کرتا پھر بھائی بھائی میں خود دروازے تک کرنے آتا سیٹ پہ نہیں بیٹھا رہا تھا یہ مینرز ہوتے ہیں ان کے کہ میں مسیح ہوں مسیح اللہ تعالیٰ کے بات میں ہوں جس کے آدمے میں شفاہ ہے تو میں رسپیکٹ کرنے میں پہ فرض ہے پاکتانی ڈاکٹروں کی طرح نے ابھی کل پر سے ایک ڈاکٹر کا میں ان کے لئے بھی دکھایا تھا وہ گالی گلوچ کر رہی تھی مار رہی تھی مریض کو اچھا جی میں نے اس وقت انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے جنرل صاحب نے یہ تیرا یہ ہوئے گا بائی پاس تو میں نہیں کرتا لیکن تیرا میرا بیٹا کرے گا تیرا یہ والا سٹنٹ ڈالے گا بیٹے کے نام مجھے بھول گیا کہیں ہو تو بتا دینا پھر جب وہ باچی تو ہو رہی تھی تو میں کہا مولانا صاحب صاحب کا تو آپ نے کیا تھا تو کہتے ہو سوارشیں ادھر ادھر سے جو آگئی تھی تو ملٹری آلوں کا بندہ ہے آرمی کا بندہ ہے یہ دو در آٹھ میں مجھے بتایا جنرل صاحب نے جنرل ریٹیر محمود حسن نوری صاحب نے یہ گجرات سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم آر مسعود کا باپ نہیں مزا یا شیر جو پڑتا بڑا یہ اس کے مرکے کلاس فیلو بھی ہیں گجرات میں ایک کالی میں پڑے میں ہیں گجراتی ہیں یہ بھی نوری صاحب گجراتی ہیں پھر انہوں نے میں نے کہتے کرے جو اوپر سفارش بڑھی آئی تھی تھی آرمیالوں کا بندہ تو انہوں نے مجھے کہیں سے کہا تھا تو پھر میں چلا گیا ورنہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ بندہ مجھے گالیاں دے رہا ہے مجھے میرے بزرگوں کو میرے جن کے میرے قائد کو تو میں اس کے پاس خود جاؤں گا چل کے یہ ایسی بات نہیں انہوں نے کہا تو میں چلا گیا بامر سے مجبوری اب دو ورشن میں نے آپ کو دے دیئے ہیں میں نے خود بزاتے خود جنرل صاحب سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ یہ آرمیالوں کا بندہ تھا تو مجھے کہیں سے پھروچ ہوا تو پھر میں چلا گیا تھا ورنہ وہ میرے قائد میں اور میرے بزرگوں کو برا بلا کہتا تو میں نے کہاں سے جانا تھا اب میں نے یہ بھی دے دیا تو ہم تیس طرح کے بندے ہیں پورے پروف اور پروف کے ساتھ کرتے ہیں وہ ڈس کے لے ڈاکٹر جو سلام صاحب ہیں وہ بھی قادیانی ہیں اور ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر ممشر وہ ہے وہ جاتا ہے اسی جسے ہسپتال میں میں گیا تھا تاہر ہارڈ سرجیکل بڑی بڑی دنیا ادھر سے آتی تو اسی ہسپتال میں فری آف کاسٹ بھی وہ کنسلٹر کرتے ہیں باپ بیٹا میرے خیال باپ بھی ڈاکٹر بیٹا تو جاتا ہے اس وجہ سے میں ان کا میں وضاحت کر دوں کہ یہ بات ہوتی ہے آگے آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کونسی بات میں وضن ہے کونسی میں نہیں ہے اچھا یہ بات میں گئی مگ گئی وہ جو دو سو بلیئرڈ ڈوب گئے ہیں کوئی آف صاحب آپ کا بیڑا گھر رکھو اب ملک اچیف ایگزیکٹیو ہے اشاروں پہ سب سیاستدانوں کو رکھا ہوا ان کا کیا بنے گا جو بچاری ڈوب گئے مر گئے کچھل گئے توفہ خانہ توشہ خانہ وہ لے کے بیٹے ہوئے ہیں تین سو گھاڑ کوئی ایل سی کھل گئی ہے ریجنی کہا تھا کب آئے گا خیر پہ بات کر لیتے ہیں محترمہ جو تے نیوزلینڈ کی جیسی ٹریسا اس نے کہا جی میں نہیں کر سکتے میں گائی بڑھے ہوگی میں کنٹرول میں چلی کارلوں ایک بات تھا اندر کی بات بھی تو ہم بتائیں گے اس کے خامن نے کہا تھا تین بچے پیدا ہوگے تو ابھی ان کی پچھلے سال شادی ہوئی جب مسجد کا انسیڈنٹ ہوا تھا دوہزار بیس میں شادی ہوئی تو ان نے کہا جب ہم نے ہنی مونی بنانا وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے یہ کہا رہی میں نہیں اب چلنا اب انہی کی پارٹی کے وزیر آدم بنے گا یہ پڑے لکھے لوگ